موسیقی آج گاہیتری اور ابھیکہ سرے عام ہزاروں لوگوں کے بیٹھ طلاق ہو جائے گا اور میری بیٹی مجھے مل جائے گی آج سارے لوگ ایک بار پھر شیطر کی تاریف کریں گے آخر لوگ کیوں نہ کریں میری تاریف میں نے ان لوگوں کو دکھائی دیا کہ میں صحیح اور چیت میری ہی ہوگی ہمیشہ چیت میری ہی ہوئی ہے چاہے کسی بھی ماملے میں کیوں نہ اس سنتی کی زندگی میں نے ہی بردار کی تھی اس وقت چیت میری ہوئی تھی اریف ای سکیت میری اپنے مجھے 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 آپ کو سپس کو دیکھا تو سپس کو دیکھا تو ہی آشرفات کریں ہم مجھے اشرفات کریں آشرفات کریں کھین میں ایک اچھی باتنی بچ کوں آج میں سب کو یہ تصویر دکھا کے ہی راؤں گی ایسا کیا ہے اس تصویر میں جو تم چاہتے ہو کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں دیکھے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں اس گھر سے پہا نکال دیں گے جب تک میرا پتی مجھ سے کچھ نہیں کہتا میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا دے جاؤ دی میرے ببا کوئی ہاں سکتے اور بیچارہ پیار کا مارا اب ہے مجھے اس نے دھوکا دیا میرے پیار کو دھوک رہا ہے تو میں نے بھی اسے ایٹ کا جڑا پتھر سے دیا کہیں کا نہیں رہا ہوں اس کی بھی زندگی میں نے خواب کرتا تم کہنا کہا جاتی ہو شتر ستر دیم آر گئے اور تارن تارن کو بھی میں نے ہی بھسا کر سنیتی سے اس کی شادی کر لیا میں تو اسے کہیں کا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی بیچاری امام وہ بھی پکل گئی اور اپنا لیا اس سنیتی کو اپنی بہو کے روپے اور میرا بھائی بھس گیا اس کے ساتھ بیچارہ کسی نہ کسی کی پرابل میں بھسا ہی رہتا ہے بھسنے دو اسے جو مرضی کرنا چاہے کریں ایک بار ترپتی میرے ہاتھ میں آ جائے پھر میں دکھاؤں گی میرا اصلی ہی روپ پرباد کر دوں گی انہیں اس درپن کو پبلشنگ انڈسٹری سے ہی ہٹا دوں گی اور میرا لپسٹک پھر سے نمبر ون پوزیشن پر آ جائے گا پھر وہی تارون میرے پاس آئے گا بھیک مانگتے کی گڑھاتے دیدی مجھے بچاؤ میں کہیں کا نہیں رہا میں نہیں سمحل پایا اپنے درپن کو نہیں سمحل پایا اپنی پرکھوں کی پرتشتہ آج تک میں ہاری نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی ہار ہوں گی جو بھی میرے راستے میں آئے گا میں اسے برباد کر دوں گی میں نے آج تک کسی کو نہیں چھوڑا بچارے دیپک اور سمن کو بھی میں نے الگ کرنے کی کوشش کی پہلے تو میں نے اس دیپک کو نوکری سے نکلوایا اس لیے کہ وہ ماں کی دوائیوں کا خرچ نہ اٹھا سکے اور ماں کو مجبوراً میرے ساتھ رہنا پڑے اور میں نے ہی سپنا سے مل کر دیپک اور سمن کے رشتے میں دھرار ڈالی درپن کے فرنٹ پیج پر آپ کی آئیڈویجزمنٹ پانچ سال تک لگاتا چھپنی رہ گی اور اس کے لیے آپ کو بس آج ایک بار ہی پیمنٹ کرنے ہوگی جی آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے آپ کو آج اسی وقت ایک آدمی کو اپنی کمپنی میں سے نکالنا ہوگا اس کا نام دیپک سہانی اب تک تو مہان دیپک سہانی اپنے گھر لوٹ آیا ہوگا سب کو بتا چکا ہوگا کہ اس کی نوکنی تو گئی لیکن ان لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئے لیکن اب اب اگر ضرورت پڑی تو میں انہی کی بیٹی تارا کو استعمال کروں گی اور ان سب کو پرباد کر دوں گی اب مجھے جان لینے کے بعد کس نتیجے پہنچے ہو کہ انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا صرف اس کی کامیابی دیکھیں لہا سوال انجلی کا تو تارا ہی برباد کر دے گی اسے اور خود وینے کے ساتھ شادی کر لے گی اگر وینے نے اس شادی سے انکار کر دیا تو اسے بھی اس انکار کی کیمت چکانی ہوگی چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو اگر کوئی بھی میرے راستے میں کاٹے ڈالنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے چھوڑ گی نہیں کسی کو نہیں چھوڑ گی ترن کاج ابھے کائتر روی نیرا سمن دیپاک انجل یا وینے سب کو ختم کر دوں گی اور راج کروں گی میں صرف میں شیطر ہولی شیطر جو تانون سر کہہ رہے ہیں اگر وہ بات سچ ہے تو مجھے اس بات کو یہی روک دینا چاہیے مجھے وینے کو کہہ دینا چاہیے کہ میں اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچتی وہ ہی میرے بارے میں اس طرح نہ سوچے ایسا تو تارا سوچتی ہے اس کے بارے میں مجھے وینے کو صاف صاف کہہ دینا چاہیے وینے اتنا تو تو مانتے ہونا کہ انجلی تارون سے پیار کرتی ہے تارا ایسا تو تم کئی بار کہہ چکی اور تم ان دونوں کو ساتھ دیکھ بھی چکے ہو اسی لیے تو مجھے تمہاری بات پر یقین ہویا لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا کہ اس گھر میں کاجل کے ہوتے ہوئے انجلی تارون کے ساتھ کیسے رہ رہی ہے وینے اس گھر میں تو ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے مورل نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس گھر میں وہاں پہلے گاہیتری کے ہوتے ہوئے کاجل رہا کرتی تھی مانا کی گاہیتری سنی تھی نہیں تھی پر سب تو یہی سمجھتے تھے نا کی وہ تارون کی پتنی ہے اور وہ عورت وہ عورت وہاں رہتے رہتے ابھائی پہ ڈورے ڈالا کرتی تھی انجلی کا وہاں رہنا اس نو بگ ڈیل اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ سب کے سامنے تو پھر اس میں دوش انجلی کا نہیں ہے اس گھر کا نہیں ہے ہاں اور انجلی اس بات کا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے ہاں ہاں تارا میں انجلی بول رہی ہوں ہاں ہاں بولو کیا بینے وہاں پہ ہے کیوں میں اسے ملنے آ رہی ہوں تارا تم سن رہی ہونا ہاں ہاں بولو میں اسے بتا دینا چاہتی ہوں کی میرے اور تارون سر کے بیچ میں کچھ نہیں ہے میں اسے بتا دینا چاہتی ہوں کی میرے اور تارون سر کے بیچ میں کچھ نہیں ہے کیس کا فون تھا کیس انجلی کا شاڑاپ بینے تمہیں انجلی کے علاوہ اور کچھ سوچتا نہیں ہے کیا کمار کا فون تھا ہوسپیٹل سے کیا کا ہوسپیٹل سے کیا کا ہوسپیٹل کہہ رہا تھا کہ شیطل کو اب تک خوش نہیں آیا ہے بنے ہماری بوس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہوسپیٹل میں ہے انفاکٹ آئی سیو میں ہے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ہمیں اسے ملنے جانا چاہیے چلو چلتے ہیں سوچ کیا رہے ہو بنے ہمیں جانا چاہیے چلو چلو کمار ٹھیک ہوں ٹھیک کمار کیا ہو شیطل کو سب ٹھیک 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 گائتری کی فلم کا مورد تھا شیتل مہاں پہ جا رہی تھی راستے میں ایکسینٹ ہو گیا اس کا پتہ نہیں کیا ہوں گا کچھ نہیں ہوں گا شیتل کو ریلاکس میں راکٹر دیال کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں وہ بہت ہی کابل داکٹر ہے ترس می کچھ نہیں ہوں گا شیتل کو آؤ میرے ساتھ ہم ان سے ابھی مل لیتے ہیں کم آن موسیقی ڈاکٹر رکھا آپ دو نمبر کے پیشنٹ کو چیک کریں میں ابھی آتا ہوں ڈاکٹر ڈاکٹر دیال ڈاکٹر تیواری میں کی فیملی ڈاکٹر ہوں شیتل کی حالت کیسی ہے ڈاکٹر کیا بات ہے ڈاکٹر آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے کیا بولوں ڈاکٹر تیواری ان کے حالت بہت خراب ہے کیا بات ہے ڈاکٹر میں بات ہے ڈاکٹر کیا بات ہے ڈاکٹر وہ بہت خراب ہے ڈاکٹر تیواری ڈاکٹر ڈاکٹر آپ کچھ کیجئے ڈاکٹر ایک منٹ وہ بلد تو دیا جا سکتا ہے ڈاکٹر ہاں لیکن اس کا بلد گروپ وہ نیگٹیب ہے جو کہ بہت ریئر ہے کسی بھی بلد بینک میں اس گروپ کا بلد نہیں ہے اب تو بس ایک ہی راستہ ہے اس گروپ سے میچ کرتا ہوا بلد کا کوئی ڈونر انہیں بلد دے دے تو انہیں بچایا جا سکتا ہے ان کی کوئی بہن یا بھائی بھائی ہے ڈاکٹر شیدل کا بھائی ہے اس میں اسے فون کرتا ہوں میں ترون کو فون کرتا ہوں وہ ضرور مدد کرے گا اس کی مان میں ڈاکٹر بائی ہو پڑ ان کا بلد گروپ سیم ہو ترون کمار بول رہا ہوں میں کیا کمار میں ابھی آتا ہوں میں ابھی وہاں آتا ہوں ع zest Pon 빼 Excuse me مجھے میسٹر وینے مہتر سے مل لو گا وہ تو ابھی بھائی ہے ابھی تو مینے تارو کو انформ کیا تھا کہ میں آ رہی ہوں انی ویز تار gluc LAN speeding میں ہے نایان ما یدم وہ بھاہ رہی ہے ٹھیک yet تار gluc LAN zien تار منتیم آج لے انجلی آی حقی Okay JavaScript Thank you اس کی وجہنے میں بھی؟ کیا ہوئےślę, ڈکٹر؟ ஆām یوں مس united. مطلب؟ کیا لوگیں اسے ملد گروپ میں مہچ نہیں کرتا. کیا؟ کیسے ملد گروپ نہیں کرتا؟ ڈکٹر, آپ نے کہہتا کہ بھائی کو ملد گروپ مہچ کرות؟ کیسے ملد گروپ نہیں کرتا؟ اپنی جزاز سے ث competitor، خصف بھی مہچ کرتا. ریلاکس کمار پلیز شانت ہو جاؤ سمبھالو اپنے آپ کو کیسے سمبھالو اپنے آپ کو میری شیتا کی زندگی کا سوال کیسے سمبھالو اپنے آپ کو کون سے لاؤں میں اوہ نیگٹیپ لڑنا پر پتائیے آپ تم آگے چل روی میرا کیا چلے کیا ہوا کاجل تمہارا تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے کیوں اچانت میرا بلڈ گروپ کیوں پوچھ رہا کاجل تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے تمہارا بلڈ گروپ اوڈ نیکیٹیف ہے نہیں تارون میرا بلڈ گروپ تو وہ پاسٹیف ہے تم کسی کو جانتی ہو جس کا بلڈ گروپ اوڈ نیکیٹیف ہے نہیں میں تو نہیں جانتی سوچو کاجل پلیز تارون میں سچ مچ نہیں جانتی لیکن تمہیں اچانک او نیگٹیو بلڈ کی ضرورت کیوں پڑ گئی مجھے نہیں شیتال دی کو ضرورت ہے شیتال دی کو؟ ہاں ان کا ایکسیلنٹ ہو گیا ہے کیا؟ ہاں وہ ہوسپیٹل میں ہے شیس ویری کرٹیکل میں وہیں گیا تھا انہیں خون دینے کے لیے لیکن پتائے میرا بلڈ روپ اونکے بلڈ روپ سے مچ ہی نہیں کرتا ہے تارون یہ ضروری تو نہیں کہ بھائی بہن کا بلڈ روپ ایک ہی ہو پھر پھر کلیے کھون کہاں سے لائیں تارون تارون گاہتری گاہتری ہاں گاہتری تمہیں یاد ہے شیتال دی نے گاہتری کا ڈینے ٹینتی تیسٹ کروایا تھا گاہتری کا بلڈ روپ او نیگٹیو ہے ایک ہے آپ جاں کرتا ہے؟ ہاں ہم ہنڈرڈ پرسنٹ شار میں نے وہ رپورٹ پڑی تھی اس میں لکھا تھا کہ گاہتری کا پلڈ روپ اونے کے جی ہے اگوان بے کتنے عجیب عجیب کھیل کھیل کھیلتا ہے جس آورت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناتا توڑنا چاہتا تھا آج مجھے اس کے پاس ہی چاہ کر اپنی بہن کی زندگی کی بھیگ مانگنی ہوگی تم کائتری کانچل نے مجھے بتایا کہ تمہارا بلڈ گروپ اور نیگیٹیو ہے ہاں ہے تو لیکن تم میرے بلڈ گروپ کے پارے میں کیوں پوچھ رہے ہو شیدالی مرنے والی ہے کیا ہاں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور انہیں خون کی ضرورت ہے اور صرف تم انہیں خون دے کر ان کی جان بچا سکتی ہو ہرگز نہیں کائتری شیدال کو خون نہیں دے گی لیکن اب ہے اب ہے یہ آپ سے جھگڑوں کا وقت نہیں ہے شیدالی کی جان خطرے میں ہے شیدال کی جان بچانے کے لیے میں اپنی پتنی اور اپنے ہونے والے بچے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تارو مطلب ہاں تارو میں پریگننٹ ہوں اور شاید تم جانتے نہیں تارو پر پریگننٹ عورتیں لڈ ڈونیٹ کر ہی نہیں سکتی لیکن میں دوں گی اب ہے کائتری ہاں بھے میں شیدال کو اپنا خون دوں گی کائتری پر پر زرہ سوچو گائتری یہ بہت خدرناک ثابت ہو سکتا صرف تمہاری لیے نہیں بلکہ ہمارے ہونے والے بچے کی لیے بھی ابھے میں نے تم سے کہا تھا کہ بھگوان مجھے شیدال کا کرزہ اتارنے کا ایک موقع ضرور دیں گے بس وہ موقع مجھے مل گیا ہے کائتری اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ابھے مجھے کچھ نہیں ہوگا جب تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا مجھے کچھ ہو چلو ترمی بہت ناراض لگتی ہے تو مجھ سے کیوں میں کیوں ناراض ہونے لگی کیونکہ تُو نے مجھ سے کہا تھا کہ تُو وینے سے ملنے آرہی اور میں اوہ سے وہاں سے لے کر چلی تھی اس لیے تارہ تُو نے ایسا کیوں کیا تیرے لیے انجلی میرے لیے میں جانتی ہوں کہ تُو وینے کو بلکل بھی بسند نہیں کرتی لیکن وہ تو تجھے پسند کرتا ہے نا پسند کرتا تھا تارہ لیکن جب سے تُو نے جھوٹ بولا ہے کہ میں تارون سر کو پسند کرتی ہوں وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے تو اب تُو کیا چاہتی ہے سچ کہنا چاہتی ہے تاکہ وہ تجھے پھر سے پسند کرنے لگے کیا ہاں انجلی ایسا ہی ہوگا اگر تُو اسے یہ سچ کہہ دے گی کہ تیرے اور تارون کے بیچ میں کچھ نہیں ہے تو پھر وہ واپس تجھے ہی چاہنے لگے گا اور مجھے کبھی بھی نہیں چاہے گا لیکن میں ایسا تو نہیں چاہتی تُو تو میرا بھلا چاہتی ہے نا ہاں میری مدد کرنا چاہتی ہے نا تو اسے یقین آ جائے گا یہ اچھا کہ تُو نے جو مجھے وینے سے نہیں ملنے دیا نہیں تو وہ دوبارہ میرے پیچھے پڑ جاتا Thank you Dara Thank you so much Stop it Anjali میں تو تیری دوست ہوں ہمارے پیچھے 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 پی